اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم محترم ناظرین اسلام کے بارے میں چند سیلیکٹڈ بنیادی اور اہم ترین سوالات جن کا جاننا بہت ضروری ہے اور یہ سوالات پرائمری سے پی ایچ ڈی پی سی ایس سی ایس لیکچرار اور ہر طرح کے مقابلے کے امتحانات کے لیے مفید ہیں یہ ہر سطح کے طلبہ اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے اقسام مفید ہیں ان سوالات کے سلسلے کی آج چوتھی ویڈیو ہے جس کا پہلا سوال ہے واقعہ کربلا کس سن ہجری اور کس سن اسوی میں پیش آیا دوسرا سوال ہے کل کتنے آسمانی صحائف نازل ہوئے اور کن انبیاء اکرام پر نازل ہوئے تیسرا سوال ہے غزوہ کسے کہتے ہیں اور غزوات کی کل تعداد کتنی ہے چوتھا سوال ہے کہ عمل تشمیت سے کیا مراد ہے پانچوان سوال ہے کرامن کاتبین اور نقیرین سے کون مراد ہیں چھتا سوال ہے سریعہ کسے کہتے ہیں اور سرایہ کی کل تعداد کتنی ہے ساتوان سوال ہے کل کتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اور کن انبیاء اکرام پر نازل ہوئیں آٹھوان سوال ہے شیخین سے کون مراد ہیں نوہ سوال ہے سنن اربعین سے کون سی کتب حدیث مراد ہیں اور دسوان سوال ہے کہ قرآن مجید کے رکوع آیات مقدسہ اور منزلیں کتنی ہیں یعنی ان کی تعداد کیا ہے تو آئیے محترم ناظرین ان سوالات کے جوابات کی طرف پہلے سوال کا جواب ہے کہ واقعہ کربلا دس محرم الحرام اکسٹھ ہجری بمطابق نو یا دس اکتوبر چھے سو اسی اسوی کو پیش آیا دوسرے سوال کا جواب ہے کہ کل سو صحائف نازل ہوئے دس حضرت آدم علیہ السلام پر پچاس حضرت سیست علیہ السلام پر تیس حضرت عدریس علیہ السلام پر اور دس حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ غزوہ اس جنگی مہم کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزات خود بحیثیت سپہ سالار شامل ہوں اور غزوات کی کل تعداد اٹھائیس ہے چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو ساتھ بیٹھا مسلمان جو اس آواز کو سنتا ہے وہ جواباً یارہموک اللہ کہے اور پھر چھینکنے والا دوبارہ کہے یہدیک اللہ ویصلح بالا کا اس پورے عمل کو عمل تشمیت کہا جاتا ہے پانچویں سوال کا جواب یہ ہے کہ کرامن کاتبین کا لفظی مطلب ہے دو معزز لکھنے والے یعنی وہ معزز فرشتے جو انسان کے عامال یعنی نیکیاں یا گناہ لکھتے ہیں وہ کرامن کاتبین کہلاتے ہیں اور وہ فرشتے دو فرشتے جو قبر میں انسان سے سوال کرتے ہیں ان کو نقیرین بھی کہتے ہیں اور منکر نقیر بھی کہا جاتا ہے چھٹے سوال کا جواب یہ ہے کہ سریعہ اس جنگی مہم کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر بزات خود شریک نہ ہوں بلکہ کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر اس مہم پر روانہ فرما دیں اور سرایہ کی تعداد مستند کتابوں کے مطابق چھپن ہے ساتویں سوال کا جواب یہ ہے کہ کل چار آسمانی کتابیں نازل ہوئیں جن میں سے زبور حضرت دعود علیہ السلام پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قرآن مجید ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا آٹھویں سوال کا جواب یہ ہے کہ شیخین خلفاء راشدین میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ محدثین میں سے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ وآلہ 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 و دسویں سوال اور اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں کل پانچ سو چالیس رکوع ہیں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیات مبارکہ ہیں اور سات منزلے ہیں آخر میں گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ایمان افروز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی سے سبسکرائب کر لیں نوٹفکیشن بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز بروقت موصول ہو سکیں نیکس ویڈیو تک کے لیے فی ایمان اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ